اسلام علیکم ناظرین منفرد دنیا میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوث محمد افتاب ناظرین اکرام اس وقت میں موجود ہوں اسلامباد میں لوک ورثہ کے مقام پر ہر سال کی طرح اس بار بھی لوک ورثہ میں ثقافتی میلے کا انقاد کیا گیا ہے تو آئیے چلتے ہیں آپ کو لوک ورثہ کا وزٹ کراتے ہیں لوک ورثہ کے میلے میں پاکستان کے مختلف ثقافت کو پیش کیا جاتا ہے یہاں پر مختلف سٹال لگائے جاتے ہیں اور اپنے اپنے صوبے کی ثقافت کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے مختلف شعبہ جات سے تحلق رکھنے والے فنکار اپنے اپنے نمونے پیش کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک شکر خطاتی پینٹنگ کیلیگرافی یہ کتنا مشکل کام ہے جب آپ کسی کسی بھی چیز کی بیہیویئر کو آپ سمجھ لینا انسان دنیا میں انسان ہو گئے جانور ہو گئے اور درخت ہو گئے میٹریل جتنا بھی ہے اس کے بیہیویئر کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیلیگرافی میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یا پینٹنگ میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کام کے اوپر اگر لکڑی جو ہے وہ بھی کوئی ٹھوس اچھی لکڑی ہے اور جو کیلیگرافی آپ کر رہے ہیں وہ بھی منیچر ٹائپ کی ہے تو اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے نہیں تو جو ہے پوٹیٹ جو ہے اس میں بھی اسی طرح لائک وائز ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی مشکل کوئی پکچر آیا تھی جس میں کوئی شیڈ وغیرہ نہ ہو تو اس میں آپ کو جانا بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اس پہ اور مطلب ہے اس میں پھر ٹائم لگتا ہے کام سے کام اور زیادہ سے زیادہ آپ کے بنائے نمونے کی کیا پرائز ہے کم سے کم پندرہ سو بھی ہے پندرہ سو سے شروع ہے اور پھر لاکھوں میں جاتا ہے مرمید سنگھ مارساد موجود ہیں جو کسی تاروخ کے متاج نہیں لوگ ورسہ میلہ میں ہمیں ملے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سر کیسے ہیں ملیکم سلام 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 نمسکار آداب واز میلہ لگے ہیں یوں نو بلی می کہ میلہ یہ مختلف کلچر جو مختلف سوبوں کا ہے وہ ہمیں ایک چھت تلے نیچے جو ہمیں مل رہا ہے تو ہم پورا پاکستان جو ہے آپ اگر اب دیکھنا چاہ رہے ہیں پیٹرل بھی مہنگا ہو گئے نہ جانا پھر نہ گھومنا بڑا مشکل ہو گیا تو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو میں کہہ تو لوگ ورسہ آئے یہاں پہ جو پنجاب کا کلچر ہوا کرتا تھا جب میں نے ٹھیلے ہوا کرتے تھے آج وہ جو خوشیاں وہ جو چیزیں ہم بارتے تھے وہ جھلیبیاں وہ جو سرزوں کا ساگ وہ ساری چیزیں آپ کو اگر ملنی ہے تو یہاں پہ ملنی ہے تو میں کہہ تو بھئی آئے انجوئے کریں اور ساتھ ساتھ میں آپ خیبر پختونخواہ کا کلچر دیکھنا چاہتے ہیں آپ سن کا دیکھنا چاہتے ہیں جدر بھی آپ آئیں آپ کو ہر جگہ کا وہاں کا لباس وہاں کے جو ریت رواج ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں جو لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ زبانے ہیں یہی تو خوبصورتی اس ملکی جو ڈیورسٹی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ساری ڈیورسٹی آپ کو ایک چھتلے نیچے مل جاتی ہے کھانے میں آپ کو کونسی چیز زیادہ پسند آئی ہے اچھا ویسے کھل سے آ رہا ہوں اور کھانے تو اگر بلوچی سجی دیکھی جو ہے تو اس کا سواد الگ گئی ہے پھر اب خیبر پختونخواہ کی جو کھڑائی ہے اس کا الگ مزہ آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب لسی کا گلاس ہو اور سرسوں کا ساغ اور مکھئی کی روٹی ہو اوپر مکھر می ہو تو مزہ آ جاتا ہے وہ سواد آ جاتا ہے تو مجھے تو ساغ ہی پسند ہے اور ساتھ میں مکھی کی روٹی ہو اور لسی ہو تو یہ میرا فیورٹ ہے بہر ہاتھ جو بھی آتا ہے مختلف قسم کے آپ کو جو کھانے ہیں وہ آپ یہاں پر اس کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں آپ انجوئے کر سکتے ہیں کھانوں کے علاوہ آپ یہاں پر علاقائی رقص بھی دیکھتے ہیں تو کس علاقے کا رقص آپ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے آپ کے دل میں جگہ کر جاتا ہے آپ یہ سوچیں کہ کون سے علاقے کا رقص ایسا نہیں جو دل میں جگہ نہیں کر رہا ہے بھئی ہم دیکھیں تو بلوچیوں کا اپنے مقصود ڈانس ہے اور پھر اگر سندھیوں کا دیکھیں تو الک سٹائل ہے ان کا پتھانوں کا اگالگ ہے پجابیوں کا بھنگڑا ہے تو ہر ایک علاقے کی اپنا جو کلچر ہے اسی کلچر کو ڈانس کے ذریعے جس طرح پرموٹ کیا جا رہا ہے تو بھئی انجوئے کریں میں تو کہتا ہوں بھئی پاکستان کی یہ تو خوبصورتی اس ملکی کہ آپ کو ہر جگہ سے اور ہر جگہ کی جو خوبصورتی ہے وہ سب سے آپ کو الگ کرے گی اور اپنی طرف کھینج دی جائے گی تو میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں سب کو انجوئے کر رہا ہوں میں کہتا ہوں آپ بھی ایک کو نہیں بلکہ سب کو انجوئے کریں بہت شکریہ شکریہ موسیقی 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 شازی نوا پہ میں چترال سے تعلق رکھتی ہوں میں ایز موسیقی آرٹسٹ گیارہ سال سے میں کام کری ہوں اس آرٹ کو موسیق آرٹ بولتے ہیں اور اس میں پاکستان میں جتنے بھی نیچرل کلر آف ماربل ہیں ان کو یوز کر کے ہم پروڈک بناتے ہیں تو یہ میرا اپنا کام ہے میں خود بھی کرتی ہوں میں سکھاتی بھی ہوں خواتین کو اور میرے ساتھ بہت ساری خواتین اس کام کو کرنے ہیں جن کو میں نے سکھایا ہوا ہے اور میرا فیس بک میں پیج ہے اس انڈیس موسیق آرٹ کے نام سے اور انسٹاگرام میں سٹون اینڈ سٹائل آرٹ کے نام سے ہے تو وہاں پہ سارے پروڈکٹس آپ کو میرے جائیں گے کسی بھی طرح میں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتا دی چلوں کہ ہمارے جو پروڈکٹ ہیں وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ ہیں اگر کوئی نئے گھر بنا رہے ہوں تو اس کے فلور میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے وال نیشیز کے اوپر اس کو لگا سکتے ہیں سٹیرز کے اوپر یہ کام ہو سکتا ہے کاؤنٹر کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں اور کچن کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں جو فائر پلیسز سے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں کہیں پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری کیلیگرافیز ہیں فرنیچر سے ریلیٹیڈ پروڈکٹ ہیں ٹیبل ٹوپ ہیں اور میرر فریمز ہیں اور بہت ساری ہے مطبع کسٹمر کے معنی میں کوئی بھی آئیڈیا ہو اگر ہمارے ساتھ شیئر کر آپ کے فیس بک پیج سے بتا چلے گا کہ اس کی پرائز کیا ہے جی بالکل وہاں پہ سارے چیزیں منشن ہیں فیس بک پیج میں بھی اور انسٹرگرام میں بھی ہیں اگر وہاں پہ ورشیف نمبر بھی منشن ہے وہاں پہ اگر کوئی آرڈر دینا چاہیں تو وہاں پہ کلک کریں گے تو وہ آرڈر دے سکتے ہیں ہم آل آور پاکستان میں کام کرنے ہیں ہمارے جو پروڈکٹ ہیں وہ کراچی لاہور ہر چگہ جاتے ہیں بہت شکریہ thank you so much تو ناظرین و کرام یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اللہ حافظ موسیقی